یہ میں ہوں یہ میرے بھائی ہیں اور یہاں پاوی ہو رہی ہے میں نکالیں گا سکتے ہیں میں اگزیٹ او ناکس ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں ویلکم کرتا ہوں ہم نے چینل کل افراد بود میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ جی آئی فون کے وائد اینگل سے ویڈیو بن رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہینو آپ کو پسادتا ہے گی ویڈیو میں آپ نے چیک کیا ہوگا بہت سارے دوستوں نے سولر کے بارے میں پوچھا ہوا تھا حالانکہ سولر کے بارے میں ساری انفرمیشن جو ہے وہ کرم بھائی نے اپنے چینل میں دے دی تھی تو مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کا کتنا خرچہ ہے کیا کیا اس کا معاملہ تھا اپنی معافلہ دا دیتا ہوں سولر جو ہے نا ہم نے لگائیں آرٹ پلیٹیں نیسے آپ اپنے جتنا آپ کا بجلی کا استعمال ہے ہم نے لگائیں آرٹ پلیٹیں ماشاءاللہ کیونکہ ہم نے سارا جو گھر کا بجلی کا لوڈ ہے نا وہ سولر پہ کر دیا ہے آپ لوگ جو ہے نا اپنے بجلی کے استعمال کے ساتھ دو یا چار پلیٹیں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ جو سارا سیٹ اپ تھا نا ہمارا اس میں آرٹ پلیٹیں تھی دو بیٹرییاں تھی بڑے والی اور ایک انولٹر باقی جو چینج آگر وغیرہ تو وہ سارا کل ملا کے یہ سارا جو سیٹ اپ تھا یہ بن گیا تین لاک روپے کا تو یہ ہے کہ اس میں ابھی پورے گھر کی جو ہے وہ بجلی سولر پہ ہو گئی ہے اکی آئی فون کی بات رہی آئی فون ماشاءاللہ کافی اچھا ہے اور یہ جو آئی فون ہے یہ میرے والا ٹوائل پرو ایکس یہ جو ہے یہ دو سو چھپن جی پی اس کی میموری ہے اور ایک پانچ سو بارہ جی پی میموری والا ہوتا ہے اس کی جو پرائزہ یہ ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار پانچ سو بارہ جی پی والا ہے اس کی میرے خلال تین لاکھے قریب قریب ہے اس کا نہیں مجھے پتا لیکن اس کا مجھے پتا ہے جو مکرم بھائی نے مجھے لان کے دیا ہے اور ماشاءاللہ اس کی وائس کوائلٹی اور اس کا زومنگ جو ہے نا وہ مجھے تو اچھا لگا ہے مطلب سامسنگ سے بہت سارے دوستوں نے میسج کی ہوئے تھے کہ سامسنگ کا جو زومنگ ہے نا وہ اچھا ہے آئی فون سے ایس ونٹی الٹرا یا نو ٹوانٹی الٹرا لیکن مجھے اس کا اچھا لگا ہے صحیح بات نہیں ہے باتا باقی دونوں موبائل اچھے ہیں ماشاءاللہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ماشاءاللہ آج بہت ہے جو گئے ہیں آسمان کے اوپر بڑا پیارہ جلارہ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ نا چاچو جانا موزم بھائی چارہ کار رہے تھے تو ابھی چارہ لینے آگیا ہوں چارے والا کام جو ہے نا یہ بھی بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے موزم بھائی کرتے ہیں ابھی گدے کے اوپر چارہ لے کے جائیں گے یہ درخت ہے بوڑ کا اسے ہم بوڑ بولتے ہیں آپ کے گوھوں میں بھی ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کی شاہوں جو ہے نا بہت گنی ہوتی ہے سب سے گنی شاہوں اس کی ہوتی ہے اس کے نیچے جانور ہم نے باندھی ہیں بھی چھوٹے بچڑے بھی اور یہ بھی باقی بھی گوھوں والوں نے اپنے جانور جو ہے نا بچہوں میں باندھنا شروع کر دی ہیں اور گندم جو ہے نا بس ابھی چند دنوں کی مہمان ہے آپ کہہ سکتے ہیں بیس پچیس دن کے بعد یہ گندم آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گی کھیت کھالی ہو جائیں گے موسم چینج ہو گیا ہے اور موسم چینج ہوتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں ان کو چھوٹے میں باندھیا جاتا ہے تو الحمدللہ موبائل کافی اچھا چل رہا ہے زین العابدین صاحب اور یہ سیدہ منگنی نے آنک کے اندر جانے کا عزاز حاصل کیا ہے یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے زین العابدین ان دنوں کار کی یاد آتی ہے ہمارے ہاں ایک پہ تو بس جو کوئی بھی ہو آگے بچھے آپ بول سکتے ہو آپ آنک کے کھول کے مطلب چیز میں ہے آلمٹ ہو پھر ٹھیک ہے اگر آپ بول ہو گے تو پھر بس کیا ہی آگے کہا اور ابھی جناب میں اور مکرم بھائی آئے ہیں زین بھائی کے گھون تو کافی دن ہو گئے تھے زین بھائی سے ملاقات ہوئے بہت سارے دوست بھی کوش رہے تھے آپ زین بھائی سے کیوں نہیں مل رہے کیا ہے زین بھائی مسروف تھے تو آپ کو بتان بھائی پشاور کون گیا ہوا تھا ہم تو یہ ہی اپنی کھیتوں میں گھر کھیت یہ ہی تو ہماری زندگی ہے گھر کے کاموں میں مسروف تھے نا آپ ہے جی جی اس لیے تو ابھی جناب آگئے ہیں ایک تو بشب بھائی کا جو کچھا نے اس کا وزٹ نہیں کیا تھا وہ بھی کرتے ہیں آج تو آج ایک اور مزدار سا مقابلہ وہ آج بریانی کا مقابلہ ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ میں ہا رہا ہوں وہ پیچھے وہ دیکھیں وہ بھائی آ رہے ہیں ہاں بھائی نہیں بہت پیچھے ہیں وہ ہاں جی تو وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھئے گا کرم بھائی کے بارے میں تھا کہ وہ جیت جائیں گے تو نہیں جیتے وہ بھائی جیت گئے ہیں بھائی کا نام کیا ہے بھائی عبدالرزاق بھائی عبدالرزاق صاحب جو انہیں وہ جیت گئے ہیں تو بریانی کا مقابلہ ان کے نام رہا ہے تو جناب کافی دیر کے بعد مبشر بھائی کے کچن کی طرف ہم لوگ آئے ہیں تو ابھی وہ دیکھتے ہیں اور مقابلہ جو ان وہ ہو چکا ابھی مقابلہ کر کے ابھی ہم لوگ آئے ہیں بریانی والا بھائی روکت دور کامیاب ہے وہ پھر آگت تھوڑی ہے میں بھائی ہاں جی ہاں جی اسلام علیکم و علیکم السلام اور یہ ہے ہم مدسر بھائی مدسر بھائی آج آبی ہار گئے کیا وجہ بنی آج مقابلہ جو ہے نا وہ سکت تھا ہاں کافی سکت نہیں تو مدسر بھائی جیت جاتے ہیں میں نارمل سا بندہ ہوں لیکن وہ بھائی اور زین بھائی جو ہیں وہ مجھ سے کم کھاتے ہیں تو اس لیے میں جیت جایا گیا تھا لیکن مجھ سے بھی بڑے بڑے ہیں مکرم بھائی آپ سے جیتے ہیں یا مکرم بھائی مکرم بھائی جیت گئے ہیں مجھ سے میرے خیال میں برابر ہے کام میرے خیال میں برابر ہے لیکن جتنا مکرم بھائی بتاتے تھے کہ میں چاول زیادہ کھاتا ہوں اتنا نہیں اتنا نہیں ہو سکا تو مقابلے کی صورتحال جناب یہ رہی ہے ابھی آپ کو جو ہم نے کچن کا ویزٹ کراتے ہیں میں نے بھی نہیں دیکھا صحیح بات ہے ویڈیو میں میں نے دیکھا ہوا ہے تو یہاں پہ پیچھے سبزیں وغیرہ لگ چکی ہیں جناب موسم گرما کی تو مکرم بھائی کو جناب وہ دکھا رہے ہیں اپنا اوون جو بنایا ہوا ہے تندور ہم اس سے بولتے ہیں کھو ہے کھو مورچا تو یہ کچن ہے جی ما شاء اللہ یہ چولا ادھر یہ سارا مٹی کا ہے اور یہ سارا جو ہے لکڑی کا برطن وغیرہ اندر یہ دیکھیں کرم بھائی کو بھی ویزر کرایا جا رہا ہے پودے جو لگائے ہیں وہ دکھا رہے ہیں وہ بشر بھائی اس دن آئے تھا آپ کو یہ نظر کس دن آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پودے بہت کم لگائے ہوئے ہیں وہ ابھی آئے نا میں کرم بھائی یہ دیکھیں گے یہ ہمارا تندور میں تو اسے مورچا بولایا زین بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں مورچے آپ سے نکلنا تھوڑا مشکل ہو جائے ایسا ہی ہے اس طرح کا ہوتا ہے زیرو مورچا یہ بالکل سیم ہے چھے فٹ چھے فٹ سے تھوڑا جا رہا ہے مدل بھی اتنی ہے مورچا بھی ایسے ہوتا ہے بندہ اندر چلا جائیں اوپر سے نظر نہ ہوئے دور سے یہ یہ کچن اور یہ ہے زین بھائی اور یہاں پہ پودے لگائے گئے ہیں ماشاءاللہ ہماری گندم تو دکھائیں گے گندم آپ کی دکھائیں گے یہ اس دفعہ زین نے بھی کاشت کی ہوا گندم اس دفعہ زین بھائی ماشاءاللہ سب کی اچھی ہے وہ ہمارے اوہ کے کروڑ دوسری ہے اس کے ساتھ بھی سیم ہے لیکن ایک مسئلہ اس بار ہوئے آپ نے دیکھا ان کی لمبائی نہیں ہے ہو جائے گی سردی زیادہ تھی اس بار زیادہ تھی دھند والے دن کافی زیادہ تھی اتنی اچھی گروت نہیں ہے مطلب ہائٹ کام ہے سردی کی وجہ سے نہیں ہو ہائٹ کام ہے صحیح ہوگی یہ دیکھیں وہ پیچھے ایک دیکھیں دیکھیں ہائٹ کام ہے اس طفحہ ابو جان گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لگانی ہے آپ ادھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے آگے ہیں گنے یہ میرے لیے ٹھینک یو یار زین بھائی جناب اس سائٹ پہ چاچو جان جو ہے نا وہ کماد لگائیں گے کماد میں نہیں گنے گنے کا کھیت اسلام علیکم چاچو جان والیکم سلام کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک رہا بھرہ تک ماد دا پھر پروگرام بن گیلان دا آگے بھیکی بھائی آجا 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 ٹھیک ہو گیا یہ سمجھے لگا ہاں جی کہ زین پنجام سالہ میں ہی بیدوئے نے دھنہ منگیا اچھا تو وہ دوندہ وہ دوندہ دھنہ لیا اور میں چپا شڑیا واہ اس طور پر زین آکھا کہ زین پترہ ہی تو لے کہ اپنا چوپنے اپنا چوپنے صحیح ہو گیا مطلب ہے زین کنے سالوں دا ہو گیا زین بھائی بتاو اپنا چوپنے سالوں دا ہو گیا ہاں جی اگر صاحب لالوں کے کنے سالوں گیتے کماؤں مارے لئے یہ طریقہ اس کے طریقہ انہیں تھارے انہیں تھارے تھا وہ پوٹہ پیڑا 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 ہاں جی اٹھے پوٹہ ہڑا پیڑا 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 زندہ ہوا چاچو زندہ ہوا کچن دیکھ لیا ہے چاچو جان جو ہیں وہ گنے بنا رہے ہیں ابھی سب بھائی جا رہے ہیں بھائی جی اللہ حافظ کی اللہ حافظ اکی انکل جی چلو جی دسر بھائی زین بھائی اور مکرم بھائی چلے گئے آگے انہیں کوئی کام تھا بھائی جو واپس گھر جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ زین بھائی کا گھر دیکھا وہ بھی کافی اچھا بن ہے آپ لوگ نے زین بھائی کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو کچن جو ہے وہ میں نے واقعہ نہیں دیکھا ہوا تھا مبشر بھائی کا کچن بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے ابھی جناب جا رہے ہیں ہم لوگ واپس کافی مزہ آیا کافی گپ شپ ہوئی ہے کافی دنوں کے بعد تو ابھی چلتے ہیں جو واپس تو جناب زین بھائی کے گھون سے ہو کے میں اور مکرم بھائی آگئے ہیں واپس ابھی ہم لوگ پہنچے اپنے گھون میں اور وہ پیچھے جوانا بچے کھیل رہے ہیں کیا کھیل رہے ہیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں مکرم بھائی آپ سے مزہ آیا گپ شپ لگانے کا کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے تو کافی مطلب اچھا لگا ہے کافی مزہ ہے اور آئی فون کا اچھا ایکسپیرینس کیا ہے ساری چیزیں ڈسکرس ہوئی ہیں ایسے ہی ہے بہت سارے دوستوں نے بہت ساری مبارک مجھے بھی دیئے مکرم بھائی اور ماشاءاللہ مزید ابھی چلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بچے جو کھیل رہے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتا ہوں اسلام علیکم جی بچے کی کھیلنے پہ ہو کبڑی خیر ابھی یہ جوان جا رہا ہے اس سائیڈ کو پکڑا گیا پکڑا گیا مٹھے پھر نہیں خیر 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 ابھی ہم لوگ پہنچ گیا جی اپنے ویلیج اسے موزم بھائی نے چلایا ہوا ہے پیٹر پانی لگایا ہوا ہے وہ اس سائیڈ پہ چارے کو پانی لگایا ہوا ہے ان دنوں چارے اور گندم اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس ساپ سے لگانا پڑتا ہے مطلب 3-4 دن کے بعد چارے کو کیونکہ سبس چاہ رہا ہوتا ہے تو جتنا اس کو پانی لگے گا اتنا ہی اچھا ہوگا تو آج کی ویڈی جو ہے یہاں پہ کرتے ہیں ختم تو انشاءاللہ آئی فون کا جو ایکسپیڈینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ نے بہت سارا خیار رکھیں دعاوں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ آئی نظر موسیقی